اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے زشان پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں کریئیٹیو ٹیک چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں برمودہ ٹرائینگل بہر اوکیانوس میں واقعہ ایک مقام کو کہا جاتا ہے اس مقام سے وابستہ چند داستانیں ایسی ہیں کہ جس کے باعث اسے شیطانی تکون بھی کہا گیا ہے ان داستانوں میں انسانوں کا گائب ہو جانا اس کے بارے میں آپ نے کئی کہانیاں اور قصے سن رکھے ہوں گے انیس ان پنتالیس میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے پانچ جہاز گائب ہوئے تب یہ ٹرائینگل منظر عام پر آئی ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کوئی سراغ نہ مل سکا آخر جب ایسے بہت سے واقعہ رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز اور کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں گائب ہو جاتی ان واقعات کا روح برمودہ ٹرائینگل کی طرف موڑا جانے لگا نتیجہ یہ نکلا کے ایک ایسی مسنوی اور ساختہ تکون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے ذہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ چکا ہے دوستو آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں نے اپنی بات کا روح دجال کی طرف کیوں مور دیا لیکن انشاءاللہ اس کے متعلق واضح دلائل دیے جائیں گے کہ برمودہ ٹرائینگل میں اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے خواتینو ازرات بحرو قاہل کے شتانی سمندر کے ڈیول سی اور بحرو اوکیانوس کے برمودہ ٹرائینگل میں کھئی خصوصیات کے اتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پشیدہ ہے اور یہ تعلق لازمی شتانی ہے رحمانی یا انسانی نہیں کیونکہ پہلے جیسے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں مثلا دنیا میں یہی دو جگہ ایسی ہیں یہاں کتب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دونوں میں موتد ہوائی اور بحری جہاز گائب ہو چکے ہیں اور انتہائی عجیب اور تجب کی بات یہ ہے ان دونوں جگہ کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا جو سالوں پہلے گائب ہو چکے تھے اس کے علاوہ دونوں کے اندر ایسی مخنہ تیسی کشش یا برکی لہرے بھی موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مرود کر نگا جاتی ہیں یہی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان پڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے کچھ لوگوں نے اس کی جرت کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کر دیا گیا جیسے ڈاکٹر مورس جیسمن اور ڈاکٹر جیم زی مکڈونل وہ اس وجہ سے قتل کیا گیا یہ دونوں اڈن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان چکے تھے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ میڈیا خال کی بال اور بال کی خال اتار دیتا ہے وہ اس رات کو کیوں چھپا رہا ہے ان باتوں کی حقیقت سوائے مقبر صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے تو آئیں اب انہی کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کفار اور مشرقین بھی صادق اور امین کہتے تھے دوستو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا تمیم داری پہلے عیسائی تھا وہ آیا اس نے بیعت کی اور اسلام میں داہل ہو گیا اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا اس کے وہ لہم اور جزام قبیلہ کے تیس آدمیوں کی ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا سمندر کی لہریں انہیں مہینہ بر ادھر ادھر دکیلتی رہیں یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے اس وقت سوری گروب ہو رہا تھا وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے بالوں کی کسرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا انہوں نے کہا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس بالوں والی جانور نے کہا میں جساسا ہوں انہوں نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے جواب ملا اے لوگو کھانکا میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے پھر ہم تیزی سے چلے اور کھانکا میں داخل ہو گئے وہاں ہم نے باری برکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹکنوں تک بندی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے تھے ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا یہ بتاؤ تم کون ہو ہم نے کہا ہم عرب سے ہیں اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے گلستان کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں اس باگ کے درحتوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا کہ مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ میں نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آگئے ہیں اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے کہا کہ وہ اردگرد کے عربوں پر گالی بات چکے ہیں اور انہوں نے ان کی عطاعت قبول کر لی ہے اور اس پر انہوں نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں پھر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی عطاعت قبول کر لیں اب میں تمہیں اپنے بارے میں اتاتا ہوں میں دجال ہوں مجھے انقریب خروج کی اجازت مل جائے گی ناظرین اگرامی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے اس کی رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے اس کے کارندے اسے لمحہ با لمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی سوال یہ ہے کہ کیا برمودہ ٹرائینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے تو ناظرین اگرامی یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آساب مبارک ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا تو جان لو کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں وہ مشرق میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا دنیا گول ہے اور برمودہ ٹرائینگل بھی مشرق میں ہے دجال بحر القاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائروں میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ ازاد ہو گیا مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی لہٰذا وہ شیطانی سمندر ڈیول سی سی شیطانی تکون برمودہ ٹرائینگل تک رابطے میں ہے جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نکتہ ایروج پر پہنچنے ہی والی ہے اللہ پاک اس عظیم فتنے سے ہمیں اپنے ایمان میں رکھے اگر ہوشمندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں اس لئے ہمیں اس فتنے سے بچنے کے لئے اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر مہات پر شکست دی جا سکتی ہے اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے دور رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی تفیق دے آمین یا رب العالمین اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسی مزید انفورمیٹی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج تک کے لئے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ